ہماری چھنجر تو ماشاءاللہ آج کی ہماری دال گھوٹالا تیار ہے اسلام علیکم میرے پیارے ویورٹس کیسے واسب میں ہوں شہ فرطاب آج میں آپ کو سیمپل سی ریسیپی بتانے والا ہوں لیکن اس کا ٹیسٹ ہے جو ہے کمال کا ہے تو چلی دیکھیں آج کی ہماری دال گھوٹالا کیسے بنایا جاتا ہے اور سب سے احسان طریقہ یہ ہم شیر کرتے ہیں آپ کے ساتھ چلی دیکھیں گے بلکل تھوڑا سا جونین پیاز ہمارے ڈان اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک قدر تمارٹر چوب کرنا ہے تمارٹر ہمارے ڈان گرین چلی تقریبا ہم یہ لیں گے تین عدد اس کو بھی چوب کرنا ہے فائن گرین چلی ڈان اس کے بعد فریش گرین دھنیا گرین دھنیا ہمارا ڈان یہ ہماری یہاں پہ جو ہے ڈال جانا تیار ہے اس کی ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں لنک ڈسکریپشن میں ہوگا وہاں پہ جا کے آپ ایزلی بنا سکتے ہیں ڈال تیار ہے تو ابھی اس کو ہم نے گوٹالا بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے وہی تریگرگار تو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں ایک فرائی پین اس میں میں ڈال دوں گا یہاں پہ گھی دیسی گھی ڈال دیں گے تو آپ مزہ ہی دبالا ہو جائے گا تقریباً چار ٹیبل سپون پیاز ہمارا چاپ کیا ہوا اس کو فرائی کرنا ہے براؤن نہیں کرنا آپ نے لائٹ فرائی کرنا ہے تھوڑی دیر پہ فرائی کرنے کے بعد ہری مرچی اور ٹرمارڈر ہمارے چاپ کیا ہوا ہے وہ ڈال دینے ہیں تھوڑی دیرے اس کو فرائی کرنا ہے ہلکا سا جش اسی میں ڈالیں گے سپائس سب سے پہلے جائے گا زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون لال مرچ پاورڈر جائے گی اس میں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر وہ جائے گا اس میں ایک چوتھائی ٹی سپون نمک جس تو ٹیسٹ اس کو فرائی کریں گے مسالے جب ہمارے اچھے سے بھون جائے گا کشمو آنا شروع ہو جائے پھر اس میں ہم ڈالیں گے یہاں پہ دو آجد انڈے انڈے ڈالنے کے ساتھ آپ فورا نہیں میکس کرنا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے حل کر لیں بھون لیں اور یاد رہے ٹیسٹر اس کو زیادہ اوورکوک نہیں کرنا جوسی ہونا چاہیے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد میں نے شامل کرنا ہے یہاں پہ ہمارے جو ڈال اوریڈی ہم نے تیار کر لی تھی پھر بتا رہا ہوں کہ جن میرے بہن بھائیوں نے نہیں دیکھی اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا وہاں پہ جا کے آپ ایزیلی ڈال جیسے بنتی ہے ڈال چنہ ڈال استعمال ہوتی ہے وہ ڈال چنہ ہی استعمال ہوتی ہے اس کو اچھے سے دوبارہ میکس کریں گے اور تھوڑی دیر پکائیں گے اس کو یہاں پہ آپ نے اس کی اچھی سی بھونائی کرنی ہے ساتھ میں ڈال دیں گے دھنیا آدھا آدھا بچا دیں گے اس کے بعد پھر استعمال کریں گے دوبارہ اس کو میکس کریں گے چھے سے تھوڑی دیر اس کی اور بھونائی کریں گے اچھے طریقے سے بھونائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں سائیڈوں پہ آپ کو نظر آئے کہ گھی ہماری جو ہے ڈال چھوڑنا شروع ہو گئی ہے تو سمجھ لیں آپ کی ڈال گھوٹالہ پرفیکٹ بنا ہوا ہے چولہ کریں گے آف اور ڈی شوٹ کر کے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ہماری دال اس کے اوپر گارنش کریں گے ہماری چھنجر جنین کٹی ہوئی گرین دھنیا تو ماشاءاللہ آج کی ہماری دال گھوٹالہ تیار ہے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمورٹس کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیبی کے ساتھ جب تکے لیو اللہ حافظ